یہی ہے آرز و تالی میں قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچمیں اسلام ہو جائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السلام کی دل مرسلین قرآن پاک کی صورتوں کے تعارف کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ ہے سورہ مزمیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں بیس آیتیں ہیں اور دو رکوں ہیں مزمیل کا مطلب ہے جھرمت مارنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے تو اللہ تعالی نے آپ کو اس شان کے ساتھ ذکر فرمایا فرمایا کہ رات میں تھوڑے وقت میں قیام کریں پہلے پوری رات عبادت کرنے کا حکم تھا پھر فرمایا کہ تھوڑی رات قیام کریں اس کے بعد فرمایا کہ اپنے رب کو یاد کریں اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جائیں اس کے بعد پھر صبر کرنے کا فرمایا پھر جہنمی کو عذاب کا تذکرہ ہے پھر فیرون کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد رات کے وقت میں قرآن کی تلاوت کرنے عبادت کرنے اس کا بیان فرمایا گیا پھر راہِ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت ہے اور اس کے اوپر صورت کا اختتام اس کے بعد صورت مدثر ہے مدثر کا مطلب ہے بالا پوش اڑنا اڑنے والا یعنی چادر شریف جو ہے وہ اڑنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وصف ہے اس کا بیان ایام بھر نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا کہ کھڑے ہو جائیں ڈر سنائیں اپنے رب کی پاکی بیان کریں اپنے کپڑے پاک رکھیں اور بتوں سے دور رہیں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد پھر کفار کا تذکرہ ہے کفار جو باتیں کرتے تھے پھر اس کے بعد ان کے جہنم میں جانے کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد جہاں جو جہنمیوں کے جو خصلتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا وہ کیا کہ جہنمی خود کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑتے تھے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے بہہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے تو یہ کفار کی خصلتیں اور اس کا نتیجہ پھر یہ کہ جب ان کو موت آئی تو اب قیامت کے دن ان کے لیے نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا نہ ان کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا پھر اس کے بعد قرآن پاک کا تذکرہ اور اس کے اوپر صورت کا اختتام اس کے بعد صورت القیامہ ہے قیامہ قیامت کو کہتے ہیں اس میں قیامت کا تذکرہ ہے اس لیے اس کا نام صورت قیامہ چالیس آیتیں ہیں اس میں دو رکو ہیں اللہ تعالی نے قیامت کے دن کی قسم بیان کر کے فرمایا قیامت کے دن کی قسم ہے مجھے اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کریں کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمانہ فرمائیں گے کیوں نہیں ہم قادر ہیں کہ اس کے پور جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک بنائیں پور سے مراد یہ پورے جو ہوتے ہیں انگلیوں کے اس کے بعد اللہ تعالی نے قیامت کے دن جو اچھے اور برے لوگوں کی حالت ہوگی اس کو بیان کیا فرمایا کہ کچھ لوگ کچھ چہرے قیامت کے دن ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے جبکہ کچھ چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کیا جائے گا جو کمر توڑنے والا ہے پھر اس کے بعد دنیا میں جو کفار کا عمل ہے اسے بیان کیا اور قیامت پر اللہ تعالی نے اس کے بعد دلیل بیان کی وہ کیا فرمایا کہ کیا آدمی ایک بودھ نہ تھا پھر اللہ تعالی نے خون کی پھٹک بنا دیا پھر اسے پیدا کیا پھر اسے درست بنایا پھر اسے آگے جوڑے بنا دئیے تو کیا اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں یعنی جس نے پہلے پیدا کیا وہ دوبارہ بھی بنا دے گئے اس میں بہت سورہ دہر ہے دہر کا مطلب ہے زمانہ اس سورت کے اندر یہ لفظ آیا ہے اس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ دہر ہے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس میں اکتیس آیتیں ہیں اور دو رکوں ہیں فرمایا کہ انسان پر ایک وقت وہ گزرا کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا یعنی وہ قابل ذکر شہنا تھا اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالی نے راستہ دکھا دیا اب بندہ چاہے شکر کرے یا ناشکری کرے خدا راستہ دکھاتا ہے مجبور کر کے آدمی کو نیکی کراہ پر نہیں لے کے آتا اس کے بعد پھر جنتیوں جہنمیوں کی نعمتوں کا اللہ تعالی نے بڑے ہی پیارے انداز کے اندر ذکر فرمایا اور جنتیوں کا ایک خاص وصف کہ وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں کسی کو کھانا کھلایا تو اسے بھی کہتے ہیں کہ ہم نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ مانگتے ہیں ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھانا کھلایا ہے اس کے بعد جنتیوں کی بڑی پیاری نعمتیں جو جنت کے اندر ان کو عطا کی جائیں گے اس کا تذکرہ ہے اور ان کے ریشمی لباس ہیں ان کے پینے کے مشروبات ہیں ان کے شیشے اور چاندی کے جو ان کے برطن ہوں گے اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا پھر اس کے بعد قرآن پاک کا تذکرہ ہے اور قرآن پاک کے بارے میں فرمایا انہا دہی تذکرہ بے شک یہ قرآن نصیحت ہے فمن شاعت تاخذہ الہ ربیہ سمیلہ تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے اس کے بعد اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اس کے بعد صورت کا اختتام اس کے بعد صورت ہے مرسلات ہے مرسلات کا مطلب ہے بھیجی جانے والی اس سے مراد یا تو ہوائیں ہیں یا فرشتوں کی ٹولیاں فرشتوں کے گروہ اللہ تعالی نے ان کی قسم جو ہے وہ بیان کر کے فرمایا اے لوگوں جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس نے ضرور واقع ہونا ہے پھر قیامت کا ذکر کیا کہ تارے محو کر دیے جائیں گے آسمان میں رکھنے پڑ جائیں گے پہاڑ غبار بنا دیے جائیں گے یہ قیامت کی ایک منظر کشی ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے دلائل کے ساتھ قیامت کیا بیان فرمایا اور اس کے بعد پھر جہنم کا ذکر کیا جہنم کا عذاب وہ کیسا شدید ہوگا اس کی فرمایا کہ اس کی چنگاریاں وہ اتنی بڑی ہوں گی جیسے بڑے بڑے محل چنگاریاں محلوں کی طرح جب وہ اڑے گی تو اس قدر شدید عذاب ہے پھر جو قیامت کو جھٹنانے والے ہیں ان کے لیے بار بار فرمایا کہ بربادی ہے بربادی ہے بربادی ہے پھر جنتیوں کا تذکر ہے اس کے بعد جہنمیوں کا تذکر ہے اور اس کے بعد قرآن کا تذکر ہے اور اس کے اوپر صورت کا اختتام اس کے بعد صورت نبا ہے نبا کا مطلب خبر یہاں پر خبر سے مراد ہے عظیم خبر یعنی قیامت کی خبر تو یہاں قیامت کا بیان اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں کا بیان کیا فرمایا کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنایا پہاڑوں کو میخے بنایا تمہیں تمہارے جوڑے بنایا نین تمہارے آرام کا ذریعہ بنایا رات کو تمہارے لیے لباس بنایا پردہ پوش دن کو روزگار کے لیے بنایا تمہارے اوپر ساتھ آسمان بنایا ایک چمکتا چراغ رکھ دیا یعنی سورج آسمان سے پانی نادل فرمایا اس کے لیے تمہارے کھانے پینے کھانے کی چیزیں جو ہیں وہ پیدا فرمائی تو یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالی نے تمہیں عطا فرمائی اب اس کے بعد اللہ تعالی فرماتا ہے کہ بے شک فیصلے کا دن ایک تیع شدہ وقت ہے یعنی قیامت کا دن ایک تیع شدہ وقت ہے پھر اس کے بعد جہنم کا تذکرہ پھر جنت کا تذکرہ جنتیوں کے لیے کامیابی کی جگہ ہے باغ ہیں انگور ہیں اٹھتے جوبن والی عورتیں ہیں چھلکتے جام ہیں جنت کے اندر نہ بہہودہ بات سنیں گے نہ کوئی تقذیب کی بات سنیں گے جھٹنانے کی بات یہ تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی بدلہ ہے صلح ہے اس کے بعد کافروں کی حسرت کا بیان ہے کہ قیامت کے دن جب آدمی اپنے آمال کو دیکھے گا کہ اس نے قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا تو کافر تمنا کرے گا اے کاش کہ میں مٹی ہو جاؤں میں خاک ہو جاؤں ختم ہو جاؤں لیکن مجھے عذاب نہ سہنا پڑے اس کے بعد سورہ نازعات ہے نازعات کا مطلب ہے سختی سے کھینچنے والیاں یہ فرشتوں کی ٹولیاں فرشتوں کے گروہ ہیں جو روح کو سختی کے ساتھ کھینچتے ہیں جو بدن سے جب بندہ مرتا ہے تو روح کو نکالتے ہیں تو یہاں بر ان فرشتوں کا تذکر ہے اس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ نازعات اس میں چھالیس آیتیں ہیں دو رکوع ہیں فرشتوں کی قسمیں اللہ تعالی نے بیان کر کے فرمایا کہ قیامت آئے گی اور قیامت کیسے آئے گی فرمایا کہ جس دن تھر تھر آئے گی تھر تھر آنے والی اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے آنکھیں اوپر نہ اٹھ سکیں گی اس دن کہیں گے کہ کیا ہم دوبارہ لوٹ کر جا سکتے ہیں تو یہ سارا ایکہ سارا قیامت کا منظر اللہ تعالی نے بیان کیا پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا فیرون کی طرف جانا اس کا بیان ہے پھر اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا بیان کیا کہ اس نے جو ہے وہ آسمان بنایا اس کی بلند چھت بنائی اسے درست بنایا رات کی تاریکی بنائی اس کی روشنی چمکائی زمین کو پھیلایا زمین سے چارہ نکالا تمہاری غزہ نکالی تمہارے چپائوں کا انتظام کیا یہ ساری اللہ تعالی کی نعمتیں پھر قیامت کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن جہنم کو ظاہر کیا جائے گا ہر دیکھنے والے کے لئے تو اب جو سرکش ہوگا وہ جہنم میں جائے گا اور جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہوگی وہ جہنم میں جائے گا جبکہ دوسری طرف جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوگا اپنے نفس کی خواہشات کو روکتا ہوگا فرمایا کہ جنت اس کا ٹھیکانہ ہے پھر اس کے بعد دوبارہ قیامت کا تذکرہ اور اس کے اوپر سورت کا اختدام اس کے بعد سورہ عباسہ وطولہ ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس میں بیالی ساہتیں ہیں اور ایک رکو ہے سورت کے شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالی نے تربیت فرمائی یعنی یہ آپ کی شان ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اللہ تعالی خود فرماتا ہے اس کے بعد اللہ تعالی کی نعمتوں کا تذکرہ اور اللہ تعالی کی قدرتوں کا تذکرہ اور پھر دوبارہ قیامت کا تذکرہ قیامت کے دن کیا ہوگا فرمایا کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اپنی ماں سے بھاگے گا اپنے باپ سے بھاگے گا اپنی میوی سے بھاگے گا اپنے بیٹوں سے بھاگے گا تاکہ مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے اگر ماں سامنے آئے اور ماں نے نیکی مانگ لی تو میں کیا جواب دوں گا تو آدمی اپنی ماں سے بھی دور بھاگے گا کہ ماں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لیں اسی طرح ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی یعنی قیامت کے دن کوئی کسی کی سن نہیں رہا ہوگا ہر بندہ یہی بس سوچ رہا ہوگا کہ اس کی بخشش ہو جائے اس کو نجات مل جائے کسی بھی طریقے سے تو فرمایا کہ آدمی اپنے بھائی سے ماں سے باپ سے بیوی سے بیٹوں سے سب سے بھاگ رہا ہوگا جتنی محبت کے رشتے ہیں جتنے قرب کے رشتے سب ختم ہو جائیں گے اور آدمی کو صرف اپنی بڑی ہوگی کیوں فرمایا لیکل نمرئن منہم یومائدن شعن یونی کہ اس دن ہر ایک کو ایک فکر ہوگی کہ وہ فکر ہی اسے بس وہ فکر ہی اسے کافی ہوگی تو اب اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے اور کتھ بہت سے چہروں پہ گرد پڑی ہوگی سیاہی چڑی ہوگی پہلے والے مومن دوسرے والے کافی اس کے بعد سورہ تکویر ہے تکویر کا مطلب ہے لپیٹنا یہاں پر قیامت کا تذکر ہے کہ قیامت میں دھوپ کو لپیٹ دیا جائے گا تو قیامت کی منظر کشیہ مزید جو صورتیں آئیں گی اس کے اندر بہت ساری صورتوں میں قیامت کا منظر بیان کیا کہ جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا سورہ تکویر مکہم کرمہ میں نازل ہوئی 29 آیتیں ہیں اور ایک رکو ہے فرمایا کہ جب دھوپ لپیٹ دی جائے گی تارے جھڑ جائیں گے پہاڑ جو ہے وہ چلا دیے جائیں گے حاملہ اٹنیاں چھوٹی پھیریں گے وحشی جانور جمع کر دیے جائیں گے سمندر سلگا دیے جائیں گے جانوں کو جوڑا جائے گا زندہ دبائیگی لڑکی کو دوبارہ پوچھا جائے گا نام آیا مال کھول دیے جائیں گے آسمان کو کھینچ لیا جائے گا جہنم کو بھڑکایا جائے گا تو یہ قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام کی شان ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے پھر اس کے بعد قرآن پاک کا بیان ہے اس کے بعد سورہ انفطار ہے انفطار کا مطلب ہے پھٹ جانا قیامت کے دن آسمان پھٹ جائیں گے اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا تو اس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ انفطار مکہ مکرمہ میں نادل ہوئی انیس آیتیں ہیں ایک روکو فرمائے کہ جب آسمان پھٹ جائیں گے تارے جھڑ جائیں گے سمندر بہادیے جائیں گے قبریں کریدی جائیں گے ہر جان اس دن جان لے گی جو اس نے آگے بیجا جو پیچھے چھوڑا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے کرم والے رب سے دھوکے میں رکھا یا ایوہ الانسان ما غررہ کا بھی رب بھی کل کری اے آدمی تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا اپنے کرم والے رب سے وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا ٹھیک بنایا ہموار کیا پھر جیسی سورت چاہی تجھے عطا فرما دی تو ایسے کرم والے رب سے تو کیوں دھوکے میں رہا اب اس کے بعد پھر فرمایا کہ رامن کاتبین کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد جنتیوں کا تذکرہ ہے جہنمیوں کا تذکرہ ہے اور پھر قیامت کا تذکرہ اور اس کے اوپر سورت کا اختتام اس کے بعد سورہ متففین ہے متففین کا مطلب ہوتا ہے کم تولنے والے یہاں کم تولنے والے لوگوں کی مضمت کی گئی ہے اس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ متففین مکہ مقربہ میں نادلی چھتیس آیتیں ایک رکوب فرمایا کم تولنے والوں کیلئے خرابی ہے جب اوروں سے لیں تو پورا لیں لیکن جب ماب یا تول کر کے دیں تو کم کر کے دیں فرمایا کہ کیا ان لوگوں کو یہ گمان نہیں ہے کہ ان کو مرنا بھی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی ہونا ہے ایک عظیم دن کے لئے تو یہ سب کے لئے یہ سمجھ لیں بنیادی طور پر دیئے اس زمانے کے کفار کے لئے ہی ہے لیکن یہ ہمارے زمانے کے لوگوں کے لئے بھی ہے کہ یہ جو کم تولنے والے ہیں دوسروں سے لیتے پورا لیتے تول کر دیتے تو سڑا ہوا دے دیتے گلا ہوا دے دیتے کم تول کر دیتے ہیں جیسے کسی نگاہ تھوڑی سی میں پیش ہونا ہے اور اپنے عمال کا حساب دینا ہے تو اگر یہ بددیانت لوگ یہ ہمارے بددیانت تاجر جو ہیں جو چھوٹے سے لے کر بڑے لیول تک سب جو ہے وہ برابر کے اس کے اندر شریک ہوتے ہیں سوائے چند ایک کے تو یہ لوگ اگر اس آیت کے اوپر غور کرنے تو ہو سکتا ہے کہ خدا کا خوف ان کے دل میں پیدا ہو اور یہ حرام روضی کمانے اور کھانے سجھے اپنے آپ کو بچا سکیں اس کے بعد جہنمیوں کا تذکرہ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا جہنمیوں کے نام عامال جہاں وہ کہاں ہوں گے اور جنتیوں کے نام عامال کہاں ہوں گے تو فرمایا کہ جنتیوں کے جو نام عامال ہیں وہ اونچے محل اللیین کے اندر ہوں گے اور اللیین کیا چیز ہے ایک لکھی ہوئی تحریر ہے جس کی مقرب لوگ زیارت کرتے ہیں اور نیک لوگ جہاں وہ چین میں ہوں گے تختوں پر ہوں گے چہروں میں نعمتوں کی تازگی نظر آئے گی جب آدمی بڑا فریش ہوتا ہے بڑا اچھا کھانے کو ملتا ہے خوشگوار زندگی گزارتا ہے تو اس کے چہرے سے پتا چل جاتا ہے یہ آدمی کو بے پناہ خوشی ملتی ہے تو اس کے چہرے سے پتا چل جاتا ہے یہ آدمی بڑا خوش ہے تو جنت کی نعمتیں وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کو دے گا تو چہرے سے خوشیاں نظر آئیں گے تو یہ ان نعمتوں کا تذکرہ پھر اس کے بعد کفار دنیا میں مسلمانوں کا مزاق اڑاتے تھے تو اس کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد پھر کفار کے انجام کے اوپرے صورت کا اختتام اس کے بعد صورت انشکاک ہے انشکاک کا مطلب بھی پھٹ جانا اور یہاں پر بھی قیامت کا تذکر ہے اسی مناسبت سے اس کا نام صورت انشکاک مکہ مگرمہ میں یہ صورت نادل پچیس آیتیں ایک رکو ہیں فرمایا آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کا حکم سنیں گا اور اس کے لئے مناسب بھی یہی ہے پھر نام آعمال وہی دن کو دائیں ہاتھ میں ملیں گے جن کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے دونوں کا تذکرہ دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ بڑا خوش خوش واپس جائے گا قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جب نام آعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو واپسی بڑی وہ بڑا خوش ہوگا جو اس کے گھر والے جنتی ہوں گے ان کے پاس بڑا خوش خوش جائے گا لیکن جن کو نام آعمال ان کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا یعنی کمر توڑ کے جن کو نام آمار دیا جائے گا وہ موت مانگے گا لیکن موت نہیں ملے گی دنیا میں اپنے گھر میں بڑا خوش تھا فرمایا کہ دائیں ہاتھ میں جس کو نام آمار ملا وہ تو ابھی خوش ہے لیکن یہ جو کافر ہے یہ دنیا میں بڑا خوش تھا لیکن وہاں کی خوشی کا فائدہ ہے کہ اب یہ فسا ہوا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم بیان کی اور اپنی عظمت کی کچھ باتیں بیان فرمائیں اس کے بعد اہل ایمان کے اچھے اور بے حساب عجر کا بیان کر کے صورت کا اختتام کیا اس کے بعد صورت بروج ہے بروج جو آسمانوں میں برج ہیں ان کا بیان تو اس کی مناسبت اس کا نام صورت بروج مکہ مکرمہ میں نادل ہوئی اس میں باعث آیتیں ایک رکوع ہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسموں کے بعد گدشتہ زمانے کا ایک واقعہ بیان کیا گدشتہ زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو مشرق تھا اور جس کی رعیت میں سے ریایہ میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے تو اس نے مسلمانوں کو عذاب دیا ان کو ایک آگ کا ایک بہت بڑا علاؤ جلایا ایک گڑا اور اس میں اہل ایمان کو پھینکنا شروع کر دیا حتیٰ کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا اس کو اس کی ماں کے سامنے اس نے آگ کے اندر ڈال دیا جب آگ میں ڈالنے لگا تو ماں کا دل بے قرار ہوا تو بچے نے آواز دی کہ اے ماں ایمان نہ چھوڑنا یہ گڑے کے اندر ادھر آگ میں جانا ہے اور ادھر جنت میں نکلنا ہے تو وہ واقعہ جو پیش آیا اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر صورت کے اندر بیان فرمایا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت اور اپنی عظمت کو اس صورت کے اندر بڑی وضاحت سے بیان کیا کہ تیرے رب کی گریفت بڑی سخت وہ ہی پہلے بنانے والا وہ ہی لوٹانے والا بخشنے والا بندوں سے پیار فرمانے والا عرش کا مالک عزت والا جو چاہے وہ کرے ہر شہے کا اسے اختیار فرعون اور ثموت کا تذکرہ پھر قرآن پاک کا تذکرہ کہ قرآن کمال شرف والا قرآن ہے لوحے محفوظ میں اس کے بعد سورہ تاریخ ہے تاریخ کا مطلب رات کو آنے والا ستارہ اس سورت میں اس کا تذکرہ اس لیے اس کا نام سورہ تاریخ مکہ مکرمہ میں نادل سترہ آیتیں ایک رکو اللہ تعالی نے مختلف قسموں کے بعد اپنی تخلیق کا بیان فرمایا اور تخلیق سے بیان فرمایا کہ وہ جس نے یہ ساری انسانیت کو پیدا کیا اور جو یہ نظام چلاتا ہے وہ ان کے لوٹانے پر بھی قادر ہیں قیامت کا تذکرہ چھپی ہوئی باتیں ظاہر ہو جائیں گی پھر ابھی لوگوں کو محلت ہے اس محلت کا تذکرہ کیا اور اس پر سورت کا اختتام اس کے بعد سورت الاعلا اعلا اللہ تعالی کا نام ہے اس کی مناسبت سے یہ سورت کا یہ نام ہے اس میں انیس آیتیں ہیں ایک رکو اللہ تعالی نے اپنی تصمیح بیان کی اپنی قدرت کا بیان کیا اور لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے جو راستے بنا دی اللہ تعالی نے اس کا بیان کیا پھر اس کے بعد تذکیہ کا بیان کہ جو اپنے جو پاکیزہ بنتا ہے اپنے عامال کو اپنی سوچ کو پاک کرتا ہے وہ کامیاب ہونے والا ہے پھر اس کے بعد پچھلے سعیفوں کا تذکرہ اور اس پر صورت کا اختتام اس کے بعد صورت غاشیہ غاشیہ کا مطلب ہے چھانے والی یہ قیامت کا نام ہے جس کی مصیبت سب پر چھا جائے گی مکہ مقرمہ میں نادلوی چھبیس آیتیں ایک روحو قیامت کا تذکرہ جہنم کا تذکرہ جنت کا تذکرہ پھر اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا اونٹ کو دیکھو کیسا بنایا گیا آسمان کو دیکھو کیسا بلند کیا گیا پہاڑ کو دیکھو کیسے گاڑے گئے زمین کو دیکھو کیسے بچھایا گیا یہ ساری نشانیاں ہیں اللہ تعالی کی قدرت کی اور اس کے وجود کی اس کے بعد صورت الفجر ہے فجر کا مطلب وہ جو فجر کا صبح کی روشنی کا وقت ہوتا ہے تو اس کا بیان ہے اس وجہ سے اس کا نام صورت فجر اس میں تیس آیتیں ہیں ایک رکو مختلف قسموں کے ساتھ اللہ تعالی نے قومِ آدھ کا تذکرہ کیا بڑی طاقتور بڑی قوت والی زور آور لمبے قد والی لہیم شہیم قوم تھی تو اللہ تعالی نے ان کا ذکر کیا کہ وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے تو اے کفار مکہ تمہارا بھی انجام وہ نہ ہو ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو پھر انسان کا بیان کیا کہ انسان کو اللہ تعالی آزماتا ہے اس کو عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے میری اللہ نے بڑی عزت کی ہے اور جب بندے کو پھر اللہ تعالی رزق تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے خار کر دیا تو یہ جس کا طرز عمل ہے وہ طرز عمل انتہائی غلط اور یہ کافروں کا طرز عمل ہے فرمایا کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغمت نہیں ہے یتیموں کا مال کھا جاتے ہو دنیاوی مال سے محبت کرتے ہو یہ تمہارے اصاف ہیں اور یہ برے اصاف ہیں پھر اس کا دوبارہ قیامت کا تذکرہ اور آخر کے اندر جو نفس مطمئنہ ہے اس کا تذکرہ کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو جو اتمنان والی جان ہے اسے کہا جاتا ہے اپنے رب کی طرف لوٹ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بات سورہ بلد ہے بلد شہر کو کہتے ہیں یہاں مکہ مکرمہ مراد اس میں بیس آیتیں ایک رکو یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم بیان کی مکہ مکرمہ میں آپ کے تشریف فرما ہونے کا بیان کیا فرمایا کہ کیا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں اور کیا وہ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا یعنی اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو آنکھیں دی زبان دی دو ہونٹ دیئے اسے اچھا برا راستہ دکھا دیا تو یہ اللہ کے حسان ہے اب اچھا برا راستہ دکھا دیا بندہ پیر بھی کرے یا نہ کرے پھر فرمایا کہ گھاٹیاں تیہ کرنا یعنی جنت میں جانے کے لیے مشکلات کی گھاٹیاں تیہ کرنی پڑتی وہ مشکلات کی گھاٹیاں کیا ہیں غلاموں کا آزاد کرنا اور بھوک کے دن کھانا کھلانا رشتے دار یتیم کی مدد کرنا مسکین کی مدد کرنا تو یہ وہ گھاٹیاں ہیں جو تیہ کرے تو اللہ تعالیٰ جنت عطا کرتا ہے مومنوں کا فرمایا کہ آپ اس میں صبر کی وسیعت کرنے والے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو مہربانی کی وسیعت کرنے والے ہوتے ہیں پھر جنتی اور جہنمیوں کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد صورت کا اختتام اس کے بعد صورت شمس ہے شمس کا مطلب سورج اور یہاں پر شمس کا لفظ ہے اس کی وجہ سے اس کا نام صورت شمس اس میں پندرہ آیتیں ہیں ایک رکو ہے اور یہ صورت مکہ مکرمہ میں ناصل ہوئی اللہ تعالیٰ فرمایا سورج اور اس کی روشنی کی قسم دن کی قسم جب اسے چمکائے رات کی قسم جب اسے چھپائے آسمان کی قسم اور اس کے بنانے کی زمین کی قسم اور اسے پھیلانے کی جان کی قسم اور جس نے اسے ٹھیک کیا اللہ تعالیٰ نے بندے کو بدکاری اور پرہیزگاری دونوں چیزیں بندے کے دل میں ڈال دی پرہیزگاری بھی بندے کے دل میں ڈال دی بدکاری بھی ڈال دی اب جس نے اپنی جان کو پاکیزہ رکھا اس نے کامیابی حاصل کی اور جس نے اسے معاصیت میں چھپا دیا وہ نامراد ہوا اس کے بعد قوم ثموت کا تذکرہ اور اس کے اوپر سورت کا اختتام اس کے بعد سورہ لیل ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اکیس آیتیں اور ایک روح لیل کا مطلب رات یہاں رات کا تذکرہ ہے تو اس لیے اس کا نام سورہ لیل اللہ تعالیٰ نے رات کی دن کی اور مرد و عورت کی قسم بیان فرما کے فرمایا کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں کوئی جنت کے لیے کوشش کرتا ہے کوئی جہنم کے لیے کوشش کرتا ہے اچھے برے عمال کا تذکرہ پھر صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سب سے بڑے متقی ہونے کا بیان اور اس کے اوپر سورت کا اختتام اکبر سورہ ودہہ ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی گیارہ اس میں آیتیں ہیں ایک رکو اللہ تعالیٰ نے چاشت کے وقت کی قسم رات کی قسم بیان فرما کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانے بیان کی آپ کی آنے والی گڑی پہلی سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر احسانات کیے وہ بیان کیے پھر آخر میں فرمایا کہ یتیم کو جھڑکو نہیں یتیم پر دباؤ نہ ڈالو اور سائل کو جھڑکو نہیں اور اپنے رب کی نعمت کا چرچہ کرو اس کے بعد سورہ علم نشرہ ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس میں آٹھ آیتیں ہیں اور ایک رکو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ سینہ اقدس کو کھولنا آپ سے بوجھ اتارنا آپ کے ذکر کو بلند کرنا اس کا تذکرہ ہے اس کے بعد سورہ و تین ہے تین جو ہے یہ انجیر کو کہتے ہیں وہ جو کھانے کا پھل ہیں تو یہاں اس کا تذکرہ ہے اس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ تین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی آٹھ آیتیں ایک رکو اللہ تعالیٰ نے انجیر کی زیتون کی تور سینہ کی اور شہر مکہ مکرمہ کی قسم بیان فرما کے فرمایا کہ ہم نے آدمی کو اچھی صورت میں بنایا پھر اسے ہم سب سے نیچی حالت کی طرف ہم نے پھیر دیا لیکن جو اچھے عمل کرنے والے ایمان والے ہیں ان کے لئے بے حساب عجر ہیں اس کے بعد سورہ علق علق جو ہے یہ خون کی پھٹک کو کہتے ہیں انسانی تخلیق کا ایک مرحلہ ہے اس کا بیان ہے تو اس کی مناسبت سے اس کا نام یہ ہے یہ قرآن پاکی یہ نازل ہونے والی سب سے پہلی صورت ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی انیس آیتیں ہیں ایک رکو ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اپنے رب کے نام سے پڑ جس نے پیدا کیا پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنی شان تعلیم کا بیان فرمایا اس کے بعد پھر ابو جہل کی ایک بدعملی کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد پھر کفار کا قیامت کے دن جو ان کو پشانیوں کے بل گسیٹا جائے گا اس کا تذکرہ ہے پھر آخری میں آیتیں سجدہ ہیں سورة القدر شب قدر کے بارے میں یہ سورت ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس میں پانچ آیتیں ایک رکو قرآن پاک شب قدر میں نازل ہوئا یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں فرشتے اترتے ہیں جبرائیل امین اترتے ہیں یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہے اس کا بیان اس کے بعد سورة بینا بینا کا مطلب ہے روشن دلیل اس کا بیان ہے تو اس لیے اس کا یہ نام اس میں آٹھ آیتیں ایک رکو فرمایا کہ اہل کتاب اور مشرقوں میں سے جو کافر ہیں وہ اپنے دین کو تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک ان کے پاس کوئی روشن دلیل نہ آ جائے اللہ کے رسول جو پاکیدہ صحیفوں کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے آنے کے بعد کچھ نے چھوڑ دیا لیکن بہت ساروں نے پھر بھی بھارا نہ چھوڑا اس کے بعد اہل ایمان اور مشرقوں کا تذکرہ ہے کفار جو ہیں یہ بدترین مخلوق ہیں اور مومنین جو ہیں یہ بہترین مخلوق ہیں اور ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اس عجر کا بیان سورہ زلزال ہے زلزال زلزلے کو بولتے ہیں اور زلزلہ یہ قیامت کا ایک نام ہے اور قیامت کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منظر کشی فرمائی سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس میں آٹھ آیتیں ایک رکو فرمایا جب زمین تھر تھرہ دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی انسان کہے گا اسے کیا ہوا اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی کہ اس کے اوپر کس کس نے کیا کیا عمل کیا تو لوگ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے ایک ذرہ برابر اچھائی یا برائی جو کی ہوگی وہ دیکھیں گے اس کے بعد سورہ عادیات ہیں عادیات کا مطلب دورنے والے مکہ مکرمہ میں سورت نازل ہوئی گیارہ آیتیں ایک رکو اللہ تعالیٰ نے مختلف گھوڑوں کی جہاں وہ قسمیں بیان کر کے فرمایا کہ انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے مال سے محبت کرتا ہے کیا یہ جانتا ہے کہ جب قبروں سے نکالا جائے گا تو جو کچھ دل میں ہے سب باہر نکل آئے گا تو اللہ تعالیٰ بندوں کو بندوں کی خبر رکھنے والا ہے اس کے بعد سورہ قاریہ ہے مکہ مکرمہ میں نازلی گیارہ آیتیں ایک رکو قاریہ کا مطلب دل دہلانے والی یہ قیامت کا نام ہے کہ دل دہلانے والی جو قیامت ہے یہ اس دن ہوگی جس دن انسان ایسے ہو جائیں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے یعنی جو روشنی کے اردگرد پتنگے جل جل کے مر جاتے ہیں گرے ہوتے ہیں ہر طرف تو انسان ایسے بکھرے ہوئے ہوں گے پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے آمال کا وزن کیا جائے گا جس کی نیکیاں زیادہ وہ ایش میں اور جس کے گناہ زیادہ اس کا ٹھکانہ جہنم اس کے بعد سورہ تکاثر تکاثر کا مطلب ہے مال زیادہ چاہنا مکہ مکرمہ میں یہ سورہ نازل ہوئی اس میں آٹھ آیتیں ایک رکو فرمایا کہ یہ مال زیادہ چاہنے نے تمہیں غفلت میں رکھا ہوا ہے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا مو جا دیکھا تم جلدی جان جاؤ گے اور پھر یقین سے جانو گے جہنم دیکھو گے اور یقین تمہیں ہو جائے گا اور اس دن قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا اس کے بعد سورہ عصر ہے عصر کا مطلب زمانہ اس میں تین آیتیں اور ایک رکو زمانے کی قسم بیان کر کے اللہ تعالی نے فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے لیکن جو ایمان والے اچھے عمل کرنے والے اور حق بعد کی وسیعت کرنے والے اور صبر کی وسیعت کرنے والے یہ لوگ کامیاب ہیں اس کے بعد سورہ حمازہ حمازہ کا مطلب ہے مو پر عیب لگانا یعنی کسی کے مو پر اس کو برا بلا کہہ دینا اس میں اس کا بیان ہے تو اللہ تعالی نے اس کی مناسبت سے سورہ کنان سورہ حمازہ مکہ مکرمہ میں نادلوی نو آیتیں ایک رکو فرمایا بربادی ہے جو مو پر عیب لگا ہے پیٹھ پیچھے بدی کرے آل جمع کرے گنگنگی رکھے یہ مال بھڑکتی آگ میں ڈالا جائے گا اور جہنم کی وہ آگ جو اللہ نے جلائی ہوئی ہے دلوں پر چڑھ جائے گی لمبے لمبے ستونوں کے اندر کفار کو آگ کے اندر بند کر دیا جائے گا تو یہ مال کوئی کام نہیں آئے گا اس کے بعد سورہ فیل ہے فیل کا مطلب ہاتھی یہ سورہ مکہ میں نادل ہوئی پانچ آیتیں ایک رکو اصحابے فیل کا واقعہ ہے کہ اب رہا اپنے ہاتھیوں کو لے کر آیا اور پھر ان کے اوپر جو ابابیلوں نے جو ہے وہ پرندوں نے پرندوں کی ٹکڑیاں آئیں اور ان ٹکڑیوں کی وجہ سے وہ تباہ و برباد کر دیا گیا جو انہوں نے پتھر مارے جو ان کے اوپر کینکریاں پھینکی تو اس کا یہاں پر بیان ہے اس کے بعد سورہ قریش قریش قبیلے کا نام ہے نبی پاک علیہ السلام کا اس سورت میں چار آیتیں اور ایک رکو اور سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی قریش کے اوپر جو اللہ کے احسانات تھے اللہ تعالی نے احسانات کا بیان کیا کہ اللہ نے بھوک سے امن دیا خوف سے امن دیا تو یہ اللہ تعالی کی عبادت کریں اس کے بعد سورہ معون ہے معون کہتے ہیں جو عام برتنے کی چیزیں ہوتی ہیں جو گرمے ماچس ہے یا کوئی نمک ہے یا کوئی چھوٹے موٹے برتن ہیں فرمایا کہ کیا تُو نے اسے دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے یتیم کو دکے دیتا ہے مسکین کو کھانا کھلانے کی ترقیب نہیں دیتا پھر اس کے بعد جو بے نمازی ہیں یا جو ریاکاری سے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے فرمایا کہ ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے چھوٹی موٹی مدد کرنے کے بھی تیار نہیں اس کے بعد سورہ کاثر ہے کاثر کا مطلب خیر کثیر فرمایا گیا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر دی اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں قربانی کریں آپ کا دشمن ہر خیر سے جدہ اس کے بعد سورہ کافرون ہے مکہ مکرمہ میں نادل اچھی آیتیں ایک رکو کافروں کو مخاطب کر کے فرما دیا گیا کہ اے محبوب تم کہو کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو اور تم اس کی نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں تمہارا لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین مراد یہ کہ تمہیں مجمور نہیں کیا جائے گا تمہیں صرف دعوت دی جائے گی اس کے بعد سورہ نصر ہے نصر کا مطلب مدد اللہ کی مدد کا تذکر ہے اس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ نصر ہے اس میں تین آیتیں ایک رکو ہوئے اور یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئے فرمایا جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی اور تم دیکھو گے کہ لوگ دین کے اندر فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصمیح کرو استغفار کرو بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اس کے بعد سورہ لہب ہے ابو لہب کے بارے میں یہ سورت نازل ہوئی اس میں پانچ آیتیں ایک رکو ابو لہب نے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کی تھی اور اس کی بیوی آپ کو تکلیفیں دیتی تھی تو فرمایا کہ ان سب کو نہ ان کا مال کام آئے گا نہ ان کی کمائی کام آئے گی اور یہ برباد ہو جائیں گے اس کے بعد سورہ اخلاص قرآن پاک کی مشہور تلین سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس میں چار آیتیں ایک رکو اللہ تعالی نے اپنی شان بیان فرمائی کہ وہ اللہ ایک ہے بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ خود وہ پیدا ہوا اور اس کے برابر کا کوئی نہیں اس کا برابر کوئی نہیں اس کے بعد سورہ فلک فلک جو ہے یہ صبح کو کہتے ہیں اس میں پانچ آیتیں ایک رکو اور یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی فرمائی تم فرماؤ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پیدا کرنے والے کی مخلوق کے شر سے اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے اور جادو گرنی عورتوں کے شر سے جو گیروں میں پھونکتی ہیں اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے اس کے بعد سورہ ناس ہے ناس کا مطلب انسان اس سورت میں بار بار انسان کا تذکرہ ہے تو اس لیے اس کا نام سورہ ناس فرمایا تم کہو کہ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو سب لوگوں کا رب سب لوگوں کا بادشاہ سب لوگوں کا خدا اور پناہ لیتا ہوں اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں جن اور آدمی اس کے اوپر جاہے وہ یہ قرآن پاک کی آخری سورت اور اس کے اوپر قرآن پاک کی جو ترتیب کے اعتبار سے سورتیں ہیں وہ اختتام پذیر ہوئی اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے آرز و تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچہ پرچمے اسلام ہو جائے